سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط والمستقیم سراط والذین انامت عليهم صدق اللہ مولانا العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث عادم زیر سایار ولی صدیق عقص حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار بہر خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکہ تویبہ کا جاند اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے بھکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے ادس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت فلاکھوں سلام وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت فلاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد بے لاکھوں سلام وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت بے لاکھوں سلام غوثِ عاظم امام متو کا ون نکا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام باوات برندر شریف پہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حمیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل العالمین وعلالکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین حمد ہے صلاة کمباد واجب الاحترام تمام آئیمہ حضرات آئیں پہاری جماع صغوری عجلی بافرکت محفل جشنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلسلے میں مناقض کئی ہوئی آئے مقاق میں صدر مجلس پیر طریقت حضرت پیر عبدالقادر شاہ جیلانی زیدہ مجدہو تانج سامو خطاب دل نواز فرمائے آہل پیت جو مقام عظمت کے بیان فرمائے پہنی دلن کے مستفید فرمائے حقاق حضرت مولانا حمد رضا حسینی صاحب حافظہ اللہ تعالی میلاد مصطفیٰ جو تذکر و فرمائے دلن کے مستفید کرو پان سبی میں دنیا یہ خاطر گرد نہ ہوں چاہا حضرت اللہ پیر سین غلام رسول قاسمی زیدہ مجدہو جے کہ انن شاعریوں کئی ہوا ہیں ناتیوں لکھی ہوا ہیں انن میں آل سنت و جماعت جے نظریہ کے پان بیان کے ہوتھوں اور انہوالے ساں آؤں ساہین جی ایک نات شریف پڑھن سن میں عقید ہوتا ہاں کہ جن جی سعادت حاصل کند اے پوپان ختم نبوتے کچھ گالیوں کرے دعا خیر جی طرف آلاؤں تھا موسان کر جی وہ نات بھی پڑھائیو ہیں انہما نظریوں بھی حاصل کرن جی کوشش کریو قرآن میں بیانے پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا داروم دار ہے قرآن میں بیانے پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا داروم دار ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو عسیم حبوبنج صحابہ کے منعوہ نہ دھن دولت جے کرے نہ انہیں جے نسب جے کرے بلکہ فقط نسبت رسول جے کرے بلکل نہ پان حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ذاتی حیثیت سا مانیوں تھا نہ خامدانی لحاظ سا مانیوں تھا بلکہ آمینہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم جی وجہ جے کرے مانیوں تھا جیسا نفرت بھی رکھاؤں تھا محبوبنجے کرے رکھاؤں تھا الحب لیلہ والبغض لیلہ جیسا بھی محبت پانک کرنی ہیں اللہ قارن کرنی ہیں جیسا بغض سار رکھنوا دشمنی رکھنیا دنیا خاطر نہ سو بھی اللہ قارن رکھنیا ہے جے کر سید پیر زہر الحسن شہ صاحب دامت برکات حملالیہ چیف جسٹس جے سار جی کلم کروڑ روپے لگائی سو فقط آمینہ جلال جی ذات جی وجہ جے کرے ورنہ سعاد بھائی فرمائن پیا ہوتھ ٹکو کون تو لہے لیکن سید سخی تھی دا ہے انہیں سخاوت جو مظاہروں کندے ایک بدبخت جلائے کروڑ جو اعلان کرے چھڑیو آجا فیصلو مکمل طور واپس ناہیں ورطو گئو یعنی دوبارہ فیصلو چڑھوانا او آئے ناہیں کو حضف کیوں تھا اوے شکوں جے میں غلطیوں ہوئیوں لیکن دوبارہ فیصلو اچھے ان میں آیا یہ شکوں حضف چھلا ہیں یہاں موجود ہیں یہ موجود آ ہیں تو وری دوبارہ تحریک کھڑی تھی دی یہ حضف چھلا ہیں شکرانے جا نفل پڑی اگتی وری کم خطویں نبو جو کندر آنا سی سو جہے کے بھی پان منہوں تھا فقط آمینہ جلال جے کرے بس اچھا جے رسول اللہ سا انہیں جی بھی جس برد ٹوٹرے تعلق ٹوٹری ہو تو پہنے جو ان سا تعلق ٹوٹرو سمجھی ہو نا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا پان سنی جے کیا یہاں وہے سید جے شیو تھی پوے جو ان سے بے تعلق ہو ایمان تو کون تھو نہیں نا یا تلوار کہنے ایمان تو ختم کون تھو تھے لیکن زبان سا جملو نکری و کفریہ بیڑو چٹ ساری زندگی جے کے نامہ امال گد کیا ہویاں یہ سب برباد تھی پان جن کے بھی منہ ہوتا کہنے کرے منہ ہوتا آقا ایدو جہان علیہ الصلاة والسلام یہ کرے بس یاد رکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی شریعت کے جے کوئی چھلے دے اصولاً کے چھلے اصولاً نہیں بھنکڑی کرے اکے بھی مرتبے رتبے وارو چونوں جے اوہ مولوی پان کے سدائیں دو پہ پھرے پیر سدائیں دو پہ پھرے محبوبن کری منجی شریعت کا جے کو پرے تھی یوں پان کے انکھا بائیکارڈ کرنا ہوا بس یہ شروع کا طریقہ ہلندہ پہ ہوچے یہ نہ جو کو ناوہ اللہ من خادم موسیع ردوی کو لانچ کروا ہے طریقہ نہ بلکہ محبوبن کری منجی صحابہ کھا یہ طریقہ ہلندہ پہ ہوچے جنن جنن محبوبن کری من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے شریعت متحرہ جہوالے سان کا کمزو ہی دکھا ری لسکر ہوئی وڑو جنن چہوسی نمازوں بھی پڑھن دا سوں روزہ بھی رکھن دا سوں حج بھی کھن دا سیں سب کچھ کھن دا سوں لیکن زکاة رہنی نا سی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نو این کون چو ٹھیکا ہے زکاة نہ تھا جو آہستہ آہستہ ہے حکمت عملی سینن کے سمجھائے وہ چھو نہ تھا جو وجہ کےڑیا چھو سمجھو کونتا چھا بھلا دلیل تھا کہ سمجھ میں نتیچے چھاگا لائے وجہ کےڑیا نا 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 پان فرمائے جے کو رسول اللہ جے ظاہری دور جے اندر بکری شکے ہی دو ہو یوں یا داچی شکے ہی دو ہو داچی جا پیر بدھن جے لائے گوڑا بدھن جے لائے رسی گڑو کھنی دو ہو جے کو ڈاچی نہیں دو گوڑا بدھن جے لائے رسی نہ دو انہیں جے خلاف بھی صدیق اکبر فرمائے اوہ جہاد کندس اصول جی بنکڑی نہ کرنی یہ اصان کی اتا کا سبق ملے واہے اللہ ماں خادم اسے جن جنل سبق نہ ہیں جے کو شریعت جی بنکڑی کرے ہے تو بذرک اصان جا بھی کتاب ان میں لکھیا حضرت محمد راشد روز دھنی رحمت اللہ علیہ اوپہ جو روز دھنی جے کے روز ان میں دفن آئے ہیں اصان جو موقف ہے وہ سب روز دھنی آئے ہیں جے کے روزے میں انہوں روزے جو دھنی لگو پیوہ جے کو گھر رہا ہے وہ جہیں جو گھر رہا ہو گھر دھنی آئے جے کو جہیں روزے میں انہوں روزے جو دھنی آئے تو انہ والے سانسین انگلان میں کرے پہ ہی نہیں آئے ہوں کے لیکن ہو سکندری فقیر جنن جا مرید آئے ہیں اوہ محمد راشد روز دھنی رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں ان تھا لیکن شریعت کا ایک وکھ پرے آئے پانو فرمائے ہیں یہ کامل لطوتی سکے بھلو اڈامد ہو پھرے بھلو اڈامد ہو پھرے لیکن کامل جلائے پانو فرمائے ہیں کامل ہو شخص آئے اڈامد شرط نہ ہے مطلب کرامت شرط نہ ہے کامل جلائے کرامت شرط نہ ہے استقامت شرط آئے پانو کے استقامت ساتھ دین سا گھر پی انوا ہے کئی مانوں جذباتی تھی ویندہ ہے بس ہانے اجگہ بعد ختم نبوہ جو کم کدا سوں نامو سے رسالت جو کم کدا سوں وری تھوڑو ہوا گھلی گھر میں کا بیماری اچھی وئی یا خودکے کا بیماری لگی وئے انخباد میں ان نامو سے رسالت جو کم کرن چھڑے لینا چھو جب تاؤں بیمار آیا بابا جی اللہ مخادم اسے ردوی فرمائی دا حق کو بہانوں قیامت میں کم نہیں دو جنن چھو نا او کمزور ہوئی اس ان وجہ جے کرے جی کو آہے کم نامو سے رسالت جو نقض دین جو نقض مدینہ وارا سائی او جی کے کمزور شہابی پوڑا شہابی ہویا کل قیامت وارے لی انہیں نکے پیش کرے فرمائی دا چھاتو انہیں کھا زیادہ کمزور ہوئے بابا فرمائی دا جی کے چمنتات مجی بس ننڈے بارندی وجہ جے کرے دین جو کم نکرے سکے مجی اولاد ننڈی ہوئی پانو فرمائن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جے شہزادن کے محبوب کریم پیش کا فرمائی دا فرمائی دا چاہ تو انجی اولاد جے کہا ہے حضرت علیہ صغرخہ بھی ننڈی ہوئی ہوت چین مہینن جو دین خاطر امام حسین میدان میں پہنے پٹڑے کے وٹھی آئے ہو اے حسیت رو نازک تھی چکا آئے ہو اے اصول جی بھنکڑی کہو پہ پھر آئے ہو استقامت ضروری تھا الاستقامت و فوکل کرامت نماز بھی پہنے نیا استقامت سا ملاد ملائنوہ استقامت سا روزہ رکڑا ہن استقامت سا حج جی ادایگی کرنیا استقامت ہر ایک معاملے میں استقامت دکھا رہنیا جے استقامت نہ ہکڑے دی کے آئے ان کا بعد مات کرے وہی رہے باستے آئے ہاں کم پہری کرے چکو ہوئے محبوب کریم علیہ السلام یہ ایک شعابی تاکہ مانو بزارن میں ان جو نالوں نہ بٹھا تھا پھر ان تو اوہ شعابی ہکڑی جنگ میں رہ جیو بس ایک محبوب جو شعابی ہوئے بابا جی بھی تذکرون جو فرمائیں دہا فرمائیں دہا 73 جنگوں میں محبوب کریمان سا اوگد رہو لیکن غزوے تبوک میں پویتے رہ جیو شامل لچی سگیو ہکڑی جنگ میں شامل لچو آمنا جلال ان کا ناراض سیا 73 جنگوں میں شامل رہو قربانیوں بھی ننائیں تکلیفوں بھی برداشت کے آئیں جنگ میں منہ آسان تھوڑی ہے جنگ میں اوٹے قائدی جنگ کون ہی جو اوے ایڑوں کو پروٹوکول ساں گڑھ ویدا ہویا بم پروف بلڈ پروف گارڈن میں نیانا کھلے آم ویدا ہویا تلوارن جا زخم بھی کھائیں دہا تیرن جا زخم بھی کھائیں دہا ان قسم جو تلوارن تلوارن جا سائے میں جنگ ویڈی کرے واپس ورندہ ہویا 73 جنگوں میں ان سے آبی شرکت کے ہکڑی جنگ میں پوچھتے رہ جیو محبوب ناراض تھیا محبوب ناراض تھیا پان فرمایا ہوں ربو پانی ناراض تھیا صحابہ کے بھی منہ فرما چلیو ہنسا انگل ہیں بند کر چلیو کا سلامو دعا ہنسا نا ہے کا ہتری حد تا نہیں سرکار کریم علیہ السلام گھر نیاپو کہو چھو غزوے میں پوچھتے رہو حالانکہ 73 جنگ میں شامل حال رہو لیکن ہکڑی جنگ میں پوچھتے رہو ملا وجہ محبوب کریم علیہ السلام ناراض کی جو ادھار کہو مکہ مدائیو ختم نبوت جو مسلو اچے ناموس رسالت جو کو مسلو اچے امانوں کے پہنجی بنی یاد کاروبار یاد ہوں جے دکان یاد ہوں جے چھا کریا اکیلو آدھکا نہ لانوارو کوئی اکیر نہ آئے کوئی جے ہو جے آ تو ضرور ہوں چاہا موچو تو اکیلو ہی نا چار بھا چکی آئین انہیں کے جس چارے ہی بھاو آئین چارے ہی مصروف لگا پہ آئین تو اکڑو ہی اچھا ٹھیک پہ ہو لیکن محبوب جے شہابن کا ایہا علت پیش نہ کہی کو بہانو نہ کہو محبوب کریم علیہ السلام غزو اعزاب میں بھاپس آیا آئین سرکار کریم علیہ السلام جے غلاما مانی پیٹ بھرے کون کھا دی ہوئی ارڑا لہارہ پورا غزو اعزاب جے اندر یعنی جہیں کے پاند جنگ خندق چوندہ آئے ہوں خندق بھی خد بھی کھوٹی آؤں آئین اُتے بکھ بردارس کھایا ہوں ارڑا لہارہ سہابا وٹ کھین جے لے کچھ نہ ہو خجور کھٹی وئی او جے کہ خجور جو کھیکڑیوں اچھلائے بھی ماہن اوہ ایک کھنی کھنی سہابا چوسے چوسے کافرن سا جنگ پہ کئی تکلیف برداشت کئی ہر سہابی پہنجے پیٹ تے ایک ایک پتھر بد ہو ایک پتھر بد ہی کرے اکڑو سہابی محبوبن وٹائے ہو یا رسول اللہ کھین وار کھین جے لائے کچھ کونے محبوب نے سو مجھے پیٹ تے ایک پتھر بدہ لائے آمینہ جے لال پہنجے کپڑوں متھے کہو پیٹ تے سرکار کریم علیہ السلام کی بپتھر بدہ پہا ہویا سرکار کریم علیہ السلام انہیں جنگ مجھے نے واپس دیا انا جنگی لباس سہابا نلاتاہا انا سہابا دھاؤ کرے مانی نکھا دی ہوئی وری رب جو حکومتی محبوب ہیں انہیں جو جنگی لباس نلائیں وری فلان علاقے دی طرف ونی علاق اسلام جی خاطر ونی جنگ بڑھیں سرکار کریم علیہ السلام حضرت بلال کے جو ازان دے بے وقتی ازان جنہیں بلال لیدہ ہا یعنی نماز جی ٹیم کا علاوہ جی کا ازان ہی دی خاص مقصد درائے ہوں دی سہابا ڈرکنہ آیا اج بے وقتی ازان آیا آمنا جلال جو صد آئے ہوا سہابا سب ہی حاضر تھیا یا رسول اللہ چھا حکمہ پاڑ فرمایو جنگی لباس نلائے ہو فلان علاقے دی طرف ونی نوائے کہیں بھی سہابی این اچھے ہو یا رسول اللہ نیادر زخمن جا زخم ٹھیک ناہیں جا پیٹ بھرے مانی ناہیں کھا دی تھک ناہیں اللہ تھا نا 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 محبوبن جب ادران خواباد میں ان علاقے جی طرف روانہ تھیا سرکار جی سہابا کہیں وقت بھی بلکہ ترہ ترہ جا امتحان محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم سہابہ کا ورطہ بدر میں امتحان ورطو نا تلواروں نا بھالا نا تیر بس اٹھ تلواروں چھار تلواروں ٹریسو تیرہ جنہ کافرن سا ٹکرائیں یعنی تلوارن کھا بغیر بے سو سامانی جی عالم میں محبوبن کریمن کافرن سا ٹکرائیں اوپیں جے غلامن کے اللہ تعالیٰ کامیابیت آ فرمائی غزو احد جی اندر محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم کھا ڈال وئی چھڑائیں تیرہ جی برسات کافرن کئی ان وقت محبوب جے غلامن این نچے ہو ڈال کا گول جے محبوبن کریمن جے اگیاں کجے نا 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 جیے جو تیر گمنام محبوبن جے طرف آئے ہو پہ ایک صحابی رجز پڑی اگتی آئے ہو وجہی دونہ وجہی کا نفسی دونہ نفسی کا یا رسول اللہ ہی چہو بھی تہاں تے قربانہ ہی جان بھی تہاں تے قربانہ ہے محبوبن کریمن جے سامو بھی کرے یہ تیر برداست کندو رہو تہاں جو شہید تھی ہو وری تیر کا پرنوہ آیا وری محبوب جے غلام بے ہو اچھی ہو انہی نارو ایو آئے ہو وجہی دونہ وجہی کا نفسی دونہ نفسی کا محبوبی چہو بھی تہاں تے قربانہ ہی جان بھی تہاں تے قربانہ اوہ صحابی صحیحید تھی ہو وری تیو صحابی آئے ہو وری جیوں نارو لگایا ہی وجہی دونہ وجہی کا نفسی دونہ نفسی کا ہکنا بننا ٹے نا ٹری صحابہ محبوبن جے سامو اچھی ڈال بنی بیٹھا محبوبن کریمن جے سامو تیر برداست کندہ رہا ٹری صحابہ بل آخر جام شہادت آسل کئی لیکن محبوبن کریمن جے طرف ہکڑو تیر بھی اچھن نہ لینا سبحان اللہ یہ امتحان ہوئیو چھا مجال ڈال سرکار کھا مجھے چھا مجال تیر سرکار کی طرف اچھن چھا مجال ہوئی لیکن سحابہ کھا رب امتحان پے وردو لیکن ڈیت ہتے کٹیا ان کا علاوہ چالی بیا سحابہ شہید جا لیکن غزو اہد میں اتری سحابہ قربانی دنی وریبی جنگ آئی جی کے بطل سحابہ ہا سترت شہید جانا جی کے بطل یہ کون چے آؤں آئے اترا شہید تھی چکا ہے ارکھ آباد کہیں جگہ میں نمی دازوں انہوں جو نہ جدہیں بھی محبوبن کریمان جو پیش پیش حاضر چھیندہ سوں یہ جو محبوب کریم جدہیں بھی صدقے ہو رسول اللہ جا غلام ڈرکنہ آیا انہوں نے لاکے جی طرف ڈرکیا سترتالی بھیرا محبوبن کریمان لشکر موک لیا سترتالی جائیں کے پاڑھ سرائی آتا جاؤں سسان اللہ نعر و تکبیر ایسان اللہ نعر و تکبیر ایک نعر و جلے ہم نے تکریر جذباتی میں لگے جذباتی نعر و لگے تھا تو نہ لگے سنت ارکت و نبو زندہ با زندہ با زندہ با زندہ جگہ بجگہ ہر جگہ تے کامیابی مانی اے رب العالمین جلہ والا جی ذات ببرکات ترہ ترہ جا سحابہ کا امتحان ورتا لیکن ہکڑو امتحان نماز دے اندر ورتا نماز میں سرکار کریم علیہ السلام مسجد قبلہ تینے میں نماز پڑھائیں اے صحابہ پویاں بیٹھا ہیں برکہ توں سرکار پڑھائے چکا ہے بدر میں امتحان سرکار ورتو صحابہ جو اہود میں ورتو خندق میں ہنین میں قلسیہ میں تبوک میں لیکن ہتے نماز میں امتحان ورتو برکہ توں نماز کی چکیوں ہیں محبوب کریم ان کے خیال آئے بیت المقدس جی جائے تھے بیت اللہ قبلہ حجن گرجے ہنی اب محبوب کریم رب جی درمیان کلام پہ تھے ہو صحابہ کے علم نہ ہے کو چھا کلام پہ تھے ہو لیکن سرکار کریم علیہ السلام پہنجے چہرے کے بیت المقدس کا پھیرے بیت اللہ جی طرف کرے چھڑی ہو ہر امتحان سرکار کریم علیہ السلام در رب سے کلام پہ کرے ہو دوران نماز وحی نماز میں نازل تھی کلام نماز دے اندر تھے ہو لیکن امتحان صحابہ لے ہو جو نا سرکار کریم علیہ السلام بیت المقدس کا جلے پہ جو چہرے ہو بیت اللہ جی طرف پہ جو صحابہ یہ نہ چھے ہو ہی چھا تھی چکوا ہے ہانے چھا کہیوں نہ سرکار چہرے ہو پہ جو صحابہ پوٹیاں بھی ہے پوٹیاں پھر یہ چی بھی ہی رہا سرکار کریم علیہ السلام جلہاں چہرے ہو پہ کہیوں صحابہ بھی اولہاں چہرے ہو کرے چھڑی ہو نماز مکمل تھی بھئی صحابہ کامیابی حاصل کئی کہیں بھی صحابہ دل میں تنگی بھی محسوس نہ کئی پریشانی بھی محسوس نہ کئی ہی چھا تھی ہوا ہے اجھے کام آدھ میں یہ تکرینہ تھی ہوا ہے اجھے چھا تھی چکوا ہے جو محبوب کریم علیہ السلام نماز میں چہرے ہو سانی طرف کرے چھڑی ہو تھا جلے سرکار ہی چہرے ہو پہ جو صحابہ پوٹیاں پھر یہ چی بھی رہا رب العالمین بھی حکمکام تھی ارشاد فرمائو اولائک اللذی نمتحان اللہ قلوبہم لتقوہ اللہ فرمائو صحابات اوئے آہن جنہیں جے باطن جو ماں رب امتحان ورتو قلوبہم لتقوہ جنہیں باطن جو امتحان ورتو صحابہ جنہیں ظاہراں ٹھیک ہویا اللہ تعالیٰ فرمائو آؤں تاہاں کہ رب تو فرمایا مجھا صحابہ باطناں بھی ٹھیک ہویا اندریاں متقی نکتا عموماں دنیا جے اندر یو دستور آہے امتحان ظاہر جو وٹ بوا باطن جو نہ ہے کو وٹن دو ہر مان ہو چاہے تو باطن رب جانے تو باطن یسا کے چاہ خبر آہے ظاہری مان ہو تک یوں چنگوں آہے انہوں جو اتھان چنگوں ان جو ویہر چنگوں آہے صحابہ جے اتھان ویہر دے یہودی بھی کلام کا نہا چوندہ ہیڑا تسینہ دیٹھا سوں ہیڑا غلام کہن جانا گزریا ناوری کہیں کیسر جا گزریا ناوری کہیں بے باقشا جا ایڑا غلام تھی گزریا لیکن انہیں چیو جیڑا غلام محبوبا کریما جا صحابہ آہن یہ تو یہودن بھی تسلیم کہو لیکن ظاہرت ہر کو منہ پیونا لیکن باطن جبارے میں رب فرمائو ظاہرت محبوبا جی غلاما جو سب کو تھو رسے لیکن باطن جی انہیں کی خبر نہ ہے کا رب فرمائو باطن جبارے میں آؤ تو بدایا اللہ فرمائو مجھے محبوب جا صحابہ ظاہرت تہا تھا باطن جبارے میں تو بدایا لِلتقوى قلوبہ لِلتقوى اللہ فرمائو مجھا محبوب جا صحابہ جی کے انہیں اندریاں بھی متقیہ ہیں اللہ پہ انہیں لائے اعلان چاہے اللہ فرمائو لہم مغفرہ سب صحابہ لائے مغفرت جو اعلان آئے یا اللہ بس رب فرمائو مغفرت آئے ان خوابات وَعَجْرُنْ عَظِيمِ انہیں جلائے عجرِ عظیم بھی آئے ہے جی کے ڈالی ظاہر تھے تھا اوہ سجے سال میں دہ دی اگر سانی انتظامیہ چاہوں دی یار دہ دی ان جا یارا مہینہ بھی دی سنن جا دہ دی سبر کہو مجھو سبر کہنا سوں بھلو پٹکوکن نیر ہڑن دستہ ہڑن بھلو پہنجو پانگے مارے و جن سبر کہنا سی لیکن جلے گل آئین سہابہ کے واری چاو سبر کہو ڈالی ان جاہن تو نا یو پر داست نہ تھی دو واری ڈاہ دی آنوارا آہستہ آہستہ ڈاہ دی آنوارا واری آہستہ آہستہ انتظامیہ بولی مٹھائی چالی دی ان جاہن باقی تہاں جالی آنوستہ پہ آنجن آہستہ آہستہ چھو فند و دے تو ہڈاں بولی مٹجے تھی فند و دیو بولی مٹجی و انتظامیہ دی اسی چوزی نہ بلکل سرکار کریم علیہ السلام ٹری سو پنجٹ دے ہڑا چند جے مطابق دی آہن سال میں آئے انگریزی لحاظ سا ٹری سو سٹھ دی آہن ٹری سو سٹھ دی ٹری سو پنجٹ دی پورا جا پورا دی اللہ تعالیٰ پہ جے محبوبن کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تعریف محبوبن جے غلامن جی تعریف جے لائے پیدا کیا آہن ہاں کہے بھی نہیں میں گستا کی برداشت نے کہا دی ہاں با کی پہنجے نظریتِ حلن بھل پہنجے نظریتِ حلن او پیریاں میں چاہونا آئے ہاں شخصیاتِ کلام نہ ہے کب ہو اسانجہ مانو ددھ سمجھنی کون دا شخصیاتِ کلام نہ ہے کوبی تانسہ رافزی کچاری کرے شیو انہیں کہے چاہو بابا شخصیاتِ کلام نہ ہے کرنوں ہاں مسائل تے کلام کریو مسائل تے سمجھن جی کوشش کرے ہو گال دراصل ہی آہے شخصیات ماں مراد مقدس جے کہ ہستیوں آئیں حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ فاروقِ آزم حضرتِ عثمانِ غنی یا حضرت مولا علی شیرِ خدا یا محبوب جا کل صحابہ یا حضرت عبدالقادر جیلانی یا انخہ علاوہ قرآنِ مجید جے کہ مقدس شخصیات مقدس شہیوں آئیں انہنتے کلام جی اجازت نہ ہے کا انہنتے کلام جی اجازت نہ ہے کا انہنتے مشاجراتے بھی کلام جی اجازت نہ ہے آلِ سنت جے نظریوں بھی یہ ہو جا ہے نہ کہیں شہیتِ اٹیک کبھی نہ وری کہیں شخصیتِ کلام کبھی نہ وری انہنتے معاملات کے چھیڑ بھی خاموش رہن ہوا آلِ سنت جے درمیان بھی یہ ہوئی موقف آئے خاموش رہن ہوا ہے نظریات پہنجا مضبوط رکھنا ہے آنا چاہتے تو بہتہاں شخصیات اٹیک نہ کہے مارپ میں ہی تو شخصیات اٹیک نہ کر وری جانے تو شخصیت اٹیک کرو تھی کریں تو اسی تو یہ بارے میں انتظامیاں کے بودھیں ہوتا غلط پیا کن جنہیں ڈال ایا تھے تھی پہنجان کے سمجھے ہوتا ہے غلط پیا کن شخصیت انتے اٹیک پیا کن مانو چاہتے ہیں دارے سونا تہاں بھی تو بروچ ہوتا اڑے ہنن جی چھا ہیسیت آئے اسی تو ہنن جے بارے میں تھا گلائن ہی تو محبوبا جسی آبا جبارے میں گلائن تھا کہا دے موہم مریم جو کہا دے تندو الہیار سمجھیں بھی کوشش کرو کہیں سنی آج تانی بارے میں امامان بجان کے انتے اٹیک کئے ہوا چھو کہا ہوں اے سانجو تیتروں نظریو پختہ آئے آلہ نظریو آئے ہنن جے نزدیک تروں گو بارہ امام آئے ہیں وری امام حسن سائدو ہوئے آئے جو ان جو پٹ کو امام نہ ہیں امام حسن جو پٹ کو امام نہیں اے سنن جو نظریو کہا خبر دھو سنن جو نظریو آئے بارہ امام یہ آہن ہی آہن لیکن امام حسن جی کل اولاد بھی اسان جی لائے امام آہن سبحان اللہ امام حسین جو پٹر صرف امام زین العابدین امام نہ ہے بلکہ اسان جے لائے حضرت شہن مہینا جو حضرت علی اثقر بھی امام علی اثقر آئے آئے حضرت امام علی اکبر چھوڑے امام علی اکبر کے امام چونتا مجھو ہاں محبتی دعوت ہی تھا کہو اساکھا و دیت کے جو سینوں کو شادہ آئے اسیت اترو تھا نظری احل بیت جب بارے میں اسان جے امام ادھائے ہو پان فرمائن تھا تہاک حکبہ ٹھے چار پنج چودہ دہ بارہ گھڑیو تھا اسیتہ چو نانا نانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا محبوب تہاک آلہ نورا ہے لیکن توہ جو اچھا نوارو بچوں قیامت تک سب جا سب نورا ہیں کرنا نظری ہو اہڑو بیان شخصیات یا ٹیٹ میں کبھی وہ ننکے سمجھائے ہو مثال یہ طور کہیں مولوی تے کو حملو تو کریں مولوی یہ بارے میں گلائے تو اسان جے موجودہ پاکستان میں مولوی آہ ہیں کہیں جے بارے میں کوئی اٹیک کرے تو کوئی مسئلوں نہ ہے جس بہت توں کیڑی شہر تے اٹیک تو کریں وجہ کیڑیاں خامی کیڑیاں غلطی کیڑیاں اگر مولوی تے اٹیک آہے ان میں شریعت خلاف کا غلط گالہ ہے اسیم بھی انہوں دفعہ نہ کرنا سوچ غلط غلط ہے لیکن جے کے غلطن کھان مبرہ جنن دنیا میں اگر کا انہوں کھان خطا اجتہادی تھی بھی سہی لیکن رب فرمایو وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا رب فرمایو اجتہادی خطاہ ان کے تاندس جو قلوب جے بارے میں مدھائے ہو تم متقی آہن انہوں جے بارے میں اعلان مدھائے ہو وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا رب فرمایو مجھے محبوب جا جے کے بھی صحابہ آئے انہیں سب انہیں ساما جنت جو وعدو کرے چکو آئے ہاں صحابہ سچا ہے جنت جو شخصیات تھی اٹیک نہ کب ہو مسائل تھی کلام کرے ہو مسائل کیے تہاں چو بھئی بارہ ربن الاول تھی محبوب نہ آیا دنیا تھی سترہ تھی آیا اسی بارہ تھی ثابت کرنا سنتاں سترہ ثابت کرے ہو مسئلے تھی کلام کرے ہو تہاں چو بھئی تراوی جے کہا ہے یا جائد ہی کہا ہے حضرت عمر شروع کے چھو بڑھا ہوں اسی کہاں کے مدینے بارے سانگی سنت ماں تراوی ثابت کرے دکھا رہی دا سن مسائل تھی کلام کرے ہو تہاں چو دا مسائل تھی کلام آئے اسانڈے جو کوئی مسئلہ ہوں دا اسی نویت کے نویت تھی رکھوں دا مثال یہ تو تراویہ نا اسی ان کے سنت موقع دا قرار تھا جاؤں سنت موقع دا اسی فرض کون تا سمجھاؤں جے کہاں محبوباں ادا کیا اسی ان کے درجوں او تھا جاؤں صحابہ ادا کیا اسی او تھا درجوں جاؤں ہیڈا ہیڈا نہ محبوباں کم کئو نہ علی سہی کئو نہ بارہن اماماں مجا کئی امام کئو ان کم کئی فرض ثابت دائن ماتم چھاتا جو میں فرضا ماتم مجھو ماتم کی فرض چھو یہ مسئل ہو مسئلہ تھی کلام تھی سکے تو مسائل تھی کلام تھی دو بھئی تو فرضیت کے ثابت کر فرض قرآن میں ثابت کر نہ 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 بس رکھو تانسے ہو نا ہے یزیدیہ ہرے یزیفت ہو لگی ہو فوراں اسی رکھو اترے ہو پوچھو سین بھئی فرض کے ثابت کرو فرض کے ثابت کرو تہاں پہنجے نظریہ مطابق بھالک کرو اسی تو یہ بار بار دعاوں نہیں نہ آئے ہوں یا اللہ جس کے سینے میں بغض ہو صدیق کا فاروق کا عثمان کا ہماری دعا ہے کہ وہ سینہ صدا پٹتا رہے اسی تو دعاوں نہیں نہ آئے ہوں تانجہ خیر خواہ ہوں یہ کہ تاں فرض تھا سمجھو اسی فرض کہ قائم رکھڑ تھا چاہے ہوں لیکن دلین پوچھو گار تھا جو ہاں اسی دلین پوچھو بھئی تو جہاں کے فرض تو چاہیے ان فرض کا آمینہ جے لال بھی کرے ان فرض کی ادا کرے ہو رکھو پچھو اسی لانت ملہ تے لانت ملو بنبر ملو غلط ملہ آئی نہیں ہر دے سو امساف آئی ہو اساسا جے کوئے اطراز کن اسی مدلل جواب دیوں پرامن طریقے سا جواب جو جے کرکو مولوی نہ تو رہے تو ان جو قصورہ ہے لیکن اس آنے جا علماء دین تھا محبت جے دائرے میں تحریروں بھی لکھیں تھا جب آباد بھی دین تھا ہیڈا جے بھی نظریتے کہا لو کرے تو لانت اے بھا لانت کا تھا بھی ہو کجھت تھے ہی سہی تو کہیں ہاں نے مدیق تاں کیوں چھاب ادھایا لیکن عرض ہی آئے تو فرض نماز فرضہ آمینہ جلال ادا کی روزو فرضہ محبوبن رکھو حاج فرضہ محبوبن ادا کیو صحابہ ادا کیو اہل پیت ادا کیو جے کے شیم فرض ہوئیوں مولالی بھی کئی ادا جے کے شیم فرض ہوئیوں عمل رہے ہو امامن جو یہ تو فرضہ امام غافل رہا صحابہ غافل رہا اوہ بعد میں چیکڑے ظاہر چاہا اڑے ہی تو فرض رہے جیو سانے امامن کا بھی سانے امامن کا رہے جیو صحابہن کا رہے جیو اللہ جے پیارے محبوب کا رہے جیو حسی تھا پورو کیوں حسی تھا پورو کیوں پچھا کر تو مجھو مسائل تے گھار گند نہیں دیا تو نہ تو مہینہ مسائل تے کنام ہاں تو عبدالقادر جیلانی گندہ تو مہینہ نہ من کو مسئل ہوئی کونے کو نہ من لیکن اٹیک نہ کر تبرو نہ کر وری تو عبدالقادر جیلانی جے بخض میں اترو اندو تھی چکو ہی حکت سید ہنڈر جو انکار وری امام حسن جی اولاد جو بھی انکار امام حسن جی امام حسن جی اولاد نہ تھا مجھو چندہ کربلا میں ہڑی شہید تھی یہ بس یہ جے کہ سائیں حسن شہر اگلیوں کو دوی پہ نا امام حسن جی اولاد ہیں ہاں امام حسن جی اولاد ہیں ہر امام حسن جی اولاد ہے وہی کتا سید تھا انہوں نے جے فکول سید ہی نہ آئے گے مسائل تے کلام کب ہو اسی چاہتاں بھئی صدیق اکبر کے نہ تھا منہوں نہ منہوں سنے عمر کے نہ تھا منہوں نہ منہوں کی طرح دنیا میں پیا ہے جے کہ مٹڑے محمد کی نہ تھا منہوں کی طرح دنیا میں آئے تم انہوں نے سنے کے رب کے بھی نہ تھا منہوں لیکن گستاخی برداست نہ کبھی توہین برداست نہ کبھی سمجھے تھا نا انہوں نے مسائل دے غور کنا کرے جیدے اچھے تھی گستاخی لبیک وارا رییکشن میں چند تھا جیدے رییکشن میں چند تھا وہ گستاخی کے کون سورے سے پیر زہر نے سمجھا سا آپ کے فتوے کے لئے زندہ ہونا نہ تھا دیسن تو ختمِ نبوت جے حوالے سا ہوں نے ڈھکو ہے ہوں یہوں نے تھا دیسن جو ختمِ نبوت تے ججر ہم لوگ کہوں کہا جاناں نے کہا تبلیغ جی اجازت نہیں نہیں آئین جی بھلکڑی کئی ہاں نے مکھے بدا جذباتی جے کے فیصلہ کا باہنہ یعنی دین تے اٹیک کا بواہنہ کوتا ہاں جے سامو اٹیک کرے کوتا جذباتی ہے تو کتھی لو ایمان جی حرارت جی وجہ جے کرے ایمان نہ ہوندو غیرت ہی نہ ہوندی اصل ایمان جو جا ہے نا ہوڈا چو اٹیک یہ نا ہلی تحریک ختمِ نبوت ہی حفاظت اللہ پہی ہر وقت تحریک ختمِ نبوت ہی حفاظت اللہ پہی ہوڈا ان دوران اٹیک تھی جو ختمِ نبوت جی مکھے بدا ہے جے کا تحریک ہر وقت حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل یہ جے کے اذان دارنے نا ٹرے اذانو تھا دن اوہے پہنے اذان دی آخر میں چاہنا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وقلیفته بلا فصل چاہنا تھا یہ کلمو ہر جی موہ بھی آتا ہے سمجھائیو تھا نا اسی پوچھو سی بھئی جا کو مولا علی نکیو صدیق مولا علی نکیو باران امامن مجاں امام حسن امام حسین امام زین اللہ عبدین امام باکر امام جعفر صادق کہنے ان امامن نکیو وہ عشفرد کی تھی فرد ہوں جا تو یہ بھی عمل کرنا ہر جی کلمہ پڑھنے یا لازم ہے ضروری یا مسلمان چھنے جی نشانی یا وہ مولا علی چھون پڑھے ہو امام حسن چھون پڑھے ہو امام حسین چھون پڑھے ہو امام زین اللہ عبدین چھون پڑھے ہو امام محمد باکر چھون پڑھے ہو رو گو پچھو تھا اے یزیدی ہیں فتوہوں لگڑ شروع تھی رو گو پچھڑتے اندازوں لگائے ہونا سمجھن جی کوشش کرو نظریہ پختہ رکھو اکل کے پہنجے کے کو مسلمان آئیں لکھوں وقت گزرندو زندگی میں چار دشمن تھی پہندا ویسے مانو دین جی دشمن کا بچین جلائے دنیا داری میں کترا دشمن تھی آئر مانن جا مطلب رشتے دارن میں کترا دشمن ہیں مائٹن میں کترا دشمن آئیں ہر کو جھکڑیوں پہ واہے اسی جو اندھا آسی پہنی مٹری مائٹری جی وجہ جے کرے بندن بارن جی وجہ جے کرے دشمن نہ ودھائیں داسوں اسی ودھائیں داسوں رسول اللہ جی خددارن کے دشمن بڑھیں داسوں لکبہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق توجہ کجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل انہوں جو والد ابو کحافہ نالو تس عثمان کنیت تس ابو کحافہ اٹھانوے سالو میرا اینہا اسلام قبول نہ کہائیں بھت فروش ہوئیو بھتری پوجا کرنوار ہو گال سمجھنا پہ آیس آقا دوجہان علیہ السلام جی توہین کروی دھائیں حیرہ توجہ کہو یہ نہ ہے کو جو رسول اللہ جی شہابہ نرمی سا زندگی گزاری اللہ مخادم حسین جذبات میں آیا ہے نا 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 یہ جذبات حلندو پہ آئیو اسی چھاکے ہوں پہنجے دور میں اسی اڑن مولوین جی ورچڑی آسوں جنن رگو ختمن جا درس دینا اسی اڑن پیرن جی ورچڑی آسوں جنن رگو چہو اساں کے اگین سال تہا جے کو پاڑو دنو ہوئیو ہن سال تہاں بھلا مہنی جو رگو اسی پیرن کے اترے سمجھو سو سال میں پیر چکر لگائی دا اسی انہ کے پہنجا پیساری دا دعاوں گھرن میں وٹھی کرے عورتوں جی سامو ویارے نیانہ نسانوں ویارے کرے پیرن کا دعاوں کرے دا دل میں سمجھ دا جنتی تھی چکا ہے اساں کے یہ سبق دنو ہو پردے جی گال لکائی وی لکائی وی گال حالانکہ محبوبن جی شریعت میں پردو آباس پردو جی بھنکڑی کیر بھی کرے سال حسین کرے خالم حسین کرے کیر بھی کرے شریعت پہ جی جا دیا شریعت جو چندر جی کوہا نا چو نہیں مانگور چمکے تھو سج جو سج جی چمکے تھو نا یہ شریعت چمکے تھی شریعت کہتی محتاج نا ہے کہ کوئی پیر کم کرے گئے تو بس اللہ شریعت نا 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 اسی لسنا سوں اگر گال شریعت مطابقہ ہے پیر کہیا سبحان اللہ پیر جی پٹھیاں اوکم کدا سوں جی شریعت سا گال تکرائیں دی ایڑی گال نہ مولی جی من بھی نہ مفتی جی من بھی نہ پیر جی من بھی کہ جی بھی نہ من بھی بس آقا دو جہان جی شریعت مطابق جی کے کم جی کے گالیوں ہوں جوں انہوں کے تسلیم کب ہو صدیق اکبر یہ والد توہین کرے ہوئی دی ابو قوافہ نا شاہستہ جملہ گلہ آئیں حضرت صدیق اکبر کا برداست نہ تھے تلوار حت میں نہ ہوئی حت خالی ہویا پہنے بابے کے تھپڑوائے کا جہاں اٹھانو سال یہ پوڑو ونی کرے ہو یا خبر محبوبن تک پوتی سرکار کریم علیہ السلام فرمایا ابو بکر چھاہ تو پہنے بابے سا بڑھے وہاں عرض کہیں ہا یا رسول اللہ جو ملابود جو صدیق اکبر عرض کہ یا رسول اللہ محبوب چھاہ کریاں موہر تلوار نہ ہوئی چھاہ کریاں مجھے ویجو تلوار ہوں جی محبوب پہنے بابے کے تھپڑنا ہنا لکتلتو پہنے بابے جی منڈی لاہو جاہا محبوب بابو و پہنجی جائے جو کو توہین جی توہین کرے برداشت نہ کبھی توہین اساں کے محبوبن کریمن جی پہرے پیارے خلیفے سب کا پہنی جی اسلام قبول کر ولی عمر و آرنما ان ابو بکر صدیق اساں کے سبق دنوں سرکار جی توہین بابو بھی کرے برداشت نہ ہے کرنی حضرت ابو عبیدہ ان جو والد جراہ غضوہ بدرج اندر جراہ مدینہ بارے شاہین یہ بارے میں ناشاہستہ جملو گلائے ہو حضرت ابو عبیدہ کھاں برداشت نہ تھو اتے صدیق اکبر وٹ تلوار نہ ہوئی تھپڑ ہیں ہیتے تلوار ہوئی ابو عبیدہ وٹ اٹھن تلوار نہ مجھا حضرت ابو عبیدہ وٹ اگڑی تلوار ہوئی برداشت نہ کہیں آئیں بابو و پہنجی جائے تھے مجھے محبوبن جے بارے میں کچھ گلائے دیر نہ کہیں ابو عبیدہ پہلے بابے جی منڈی لا دی منڈی لاہے کرے کنکھا پکتائیں کنکھا کھنی سیری کھے محبوبن جی دربار میں آیا سرکار عریش میں تشریف فرمایا سرکار فرمایو ابو عبیدہ کہنے جو سر کھایو پہو گھومی چے بابے جو آئے سونے فرمایو چھو کٹیو تھی عرض کی یار صلح توہین جی توہین کریں کٹے کھڑی آئے وایا سونے فرمایو ابو عبیدہ جی کو توہیو ٹھیک ہی کہہوا ہے شریعت میں رشتر کے نہ ہے جس وہ رشتے جو عدب تنہیں آئے جنہیں کو رسول اللہ جی شریعت جو پابند ہوں جے بس شریعت جو پابند ندبی ہو جے چھیر خانی نہ کرے تلے عدب اعترام کندہ سوں لیکن کو چھیر خانی کرے وجہ ناشائز تا جملہ گرائے شریعت پاک جے بارے میں سرکار کریم علیہ السلام جے دین جے بارے میں صحابہ جے بارے میں اہلِ بید جے بارے میں محبوبن جے بارے میں تو برداشت نہ کنا سوں سب کا پیجی شریعت آئے رشتہ باز میں آئے مولا علی شیر خدا جے حوالے سامحیٰ کو رز کہیا تاہ چوندو پیان صحابہ جنگا لیوں ہیں مولا علی کوئی روکم کہو ہاں غزوہِ پدر جے اندر ابو لحب جا پٹ رایا صدرہ سوٹرن مولا علی شیر خدا جا تیرے ڈٹھائیں تو کافرن جے طرف کا آئے ابو جہل ابو لحب جے ٹولے میں مجھا سوٹ آیا ہن آئے آیا محبوبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جس یہ حابہ سویہن جلائے ہن مولا علی شیر خدا فرمائو مجھے سوٹرن جے بارے میں موکے چھڑیو ہٹی بنیو ابو پاند پہنجے سوٹرن سا جنگ کندوس حضرت مولا علی شیر خدا ابو لحب جے ٹرنی پٹرن کی جی منڈی پہنجے تلوار سا لاتی سوٹرن کے کلم کرے چھڑیو سر کلم کرے چھڑیو رشتے داری انہیں کے پیاری نہ ہوئی فرمائیدہ رشتوں بعد میں آئے پہرین نسناسو نسبت محبوبن سکیتری تس نسبت آئے تگال کت انہیں کے منیدہ سو نسبت نہ ہے تو کیر بھی ہوں جے اسی انہیں کے کون نسناسو بس یہ سبق شہابہ سانکھے دنوں اے سنن جو نالو پہنیوں چاہے ما آنا علیہ وآسحابی پانکے رہے ہوں ما آنا علیہ وآسحابی سوڑے فرمائیو اوہے ٹرہتر فرکر مجاہوں اوہے ٹرہتری جماعت جے کا ہے جنتی آہے جے کا ما آنا علیہ وآسحابی آہے یعنی جے کے مہجے مہجے سہابہ جے نقشے قدم تہرن اوہے ہی آہن جماعت وارا جے کے جنتی آہن سہابہ جے طریقے دہلنوں سے پہ مجبوری ہے سہابہ جے طریقے دہلنوں تھا میں نے چندہ متشدد آہے مجھو جے سہابہ کے تہانے سویا پڑھو سہابہ جی تاریخ کے تہان دھار مانو جے ہر سہابی جے مطافتہ ہونا دو اے یار یہ متشدد ہوئیو اے ترو سخت ہوئیو ہی چھا ہوئیو لیکن قربان من جے امیر المجاہدین جے مطافتہ جے ایسا